نمسکار سواگت آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی شروعات کریں گے اور آج کے دن کے سب سے بڑی خبر کیا ہے یہی کی پردھان منتری نرین رمودی تیسری بار پردھان منتری پت کی شپت لینے جا رہے ہیں اور ایسے میں ان کی کیبنٹ کے لوگ کون کون ہوں گے اسے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مدھی پردیش سے منتری پت کی ریس میں پاس چہرے بتائے گئے ہیں جس میں شیورات سنگھ چوہان کا بھی نام ہے تو جیوتی رادت سندھیا بھی منتری بنائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ درگا داس اوئی کے کا بھی نام ہے تو ویرے اتر کھٹی کا بھی نام شامل ہے وہیں زاویتری تھاکور کا بھی منتری بننا طے مانا جا رہا ہے دھار سے چن کر پہنچی ہیں ایم پی میں بی جے پی کو بمپر جیتا حاصل ہوئی ہے 29 کی 29 سیٹ بی جے پی نے حاصل کی ہے مدھی پردیش میں اور ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دھار سے ساویتری تھاکور اس کے علاوہ ویرے اندر کھٹیک درگا داس اوئی کے ان کے نام ہیں اور دو بڑے نام کی بات کی جائے تو شیورات سنگھ چوہان تو یہ جب چناؤ کا پرچار کر رہے تھے تب ہی کہہ رہے تھے کہ دن لی جاؤں گا بڑی ذمہ داری ملے گی شیورات سنگھ چوہان اور جوتی رادیت سندھیا کے ساتھ ہی درگا داس اوئی کے بیتول سے ویرے اندر کھٹیک اور دھار سے ساویتری تھاکور کا بھی منتری برناتائے مانا جا رہا ہے بی جے پی کو بمپر جیت مدھی پردیش میں ملی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس کا ای نام منتری منڈل میں ستھان دے کر مدھی پردیش بی جے پی کو ملنے جا رہا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں ساویتری تھاکور دھار سے سانسد ہیں اور مہیلہ کے طور پر انہیں ستھان مل سکتا ہے منتری پت کی ریس میں پانچ نام ہیں جس میں شیبراد سنگھ چوہان جنہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کو منتری منڈل میں ستھان مل سکتا ہے ان کو بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے اور ایسے میں شیبراد سنگھ چوہان جیوٹی رادیتی سندھیا ویریندر کھٹیک پہلے بھی منتری رہے ان کو بھی پھر سے ستھان مل سکتا ہے اور جو سمبھاوچ چہرے تھے جن کے ساتھ میٹنگ کی پردھان منتری مودی نے اور سو دن کی کاریے یوجنا پر چرچا کی اس تصویر میں بھی یہ سارے چہری نظر آرہے تھے ساویتری ڈھاکور دھار سے سانسد ہیں اور انہیں ستھان دیا جا سکتا ہے مہلا چہرہ مدھی پردیش میں ویسے بھی بی جی پی نے کمال کیا ہے وہ بھی تب جب دیش سے تصویر کچھ اور نکل کر سامنے آئی لیکن مدھی پردیش میں ساری کی ساری سیٹھیں جتا کر بی جی پی نے ایک ریکارڈ بنایا اور اس کا اینام مودی منتری منڈل میں مدھی پردیش کے پانچ چہروں کو شامل کر کے مدھی پردیش بی جی پی کو دیا جا سکتا ہے یہ بڑی خبر مودی کیبنیٹ کا گٹن ہونا ہے آج شام کو شپت لی جائے گی اور دھار سے سانسط ساویتری تھاکور مودی منتری منڈل کی سدسیہ ہوں گی ان کو پی ایم نے اپنی چائے پر چرچہ پر آمنتریت کیا تھا ساویتری تھاکور نے کہا کہ دیش کے وقاس میں اچھے سے اچھا کام کریں پی ایم نے یہی گرو منتر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ شابت گرینڈ سماروں میں شامل ہونے کے لیے کوئی خاص تیاری انہوں نے نہیں کیا دھار سے سانسط ساویتری تھاکور میرے ساتھ ہے میم پردھان منتری کے ساتھ آپ چائے پر چرچہ کر کے گئے تو سمبھاوت منتری آپ ہیں تو کیا کیا چرچہ ہوئی پردھان منتری نے کیا آپ کو گرو منتر دیا ہے دیش کے وقاس میں اچھے سے اچھے کام کرے بس اس کے علاو کوئی چرچہ نہیں گرو منتر کیا دیا ہے کیسے جنتہ کے بھی دیش کو آگے بڑھانے میں اچھا کام کرو بس سبھی نے کیا تیاریاں آپ کی کیا ہے شام کے لیے سام کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے تیاری جو ہو رہی وہ ہو رہی ہے کچھ وشیش کپڑے کچھ اس طرح نہیں جو ہے تو ساویتری تھاکور کہہ رہی ہیں کہ پردھان منتری نے کام کرنے کے لیے اور دیش کے وقاس کے لیے کا فارمولا دیا ہے یہی گرو منتر ہے اور ساتھی یہ بھی بتایا کہ شام کو شپت گرہنڈ کے لیے الگ سے کوئی تیاری نہیں ہے کیمروین جکدیش گوتم کے ساتھ نے دلی سے اشترک کازمی نیوز اٹی تو کوئی خاص تیاری ان کی طرف سے نہیں ہے یہ بھی انہوں نے کہا لیکن منتر کیا دیا یہ بھی بتایا ناریندر موڈی کے تیسری بار پی ام موڈی جی لگا تار تیسری بار دیش کے پردھان منتری بن رہے ہیں ان سے بات کی ہمارے صحیح کی مدی پردیش بھاجپا کیا دیاکش ویڈی شرما میرے ساتھ ہیں سر آج پھر پردھان منتری نے ایسا چرچہ ہوئی ہے اور شام کو پردھان منتری پردھان کی شپت لی رہے ہیں چار چار منتریوں کو پھر موقع ملے گا آج بھارت کے اتحاس میں ایک نیا ادھیا جوڑ رہا ہے کہ ساٹھ ورشوں کے بعد تیسری بار لگاتار بھارت کے پردھان منتری ناریندر موڈی جی شپت لے رہے ہیں یہ اتحاس بھارت کے اندر بن رہا ہے اور ماننی پردھان منتری موڈی جی کے نترت میں پورا بھارت ایک سو چالیس کروڑ جنتا ایک ایک بھاجپا کا کارگرتہ لوگ آنند اور اتحاس کے ساتھ آج باتارن منا رہے ہیں اور آج ماننی پردھان منتری موڈی جی کے نترت میں دوہزار سیتالیس کے بکسٹ بھارت کا سنکلپ ماننی پردھان منتری کے سنکلپ ہے آج اس سنکلپ کے ساتھ پردھان منتری کی سپت لے رہے ہیں ہم سب آنند اور اتحاس کے ساتھ مانگ کے باتارن میں آج اتحاس بنا رہے ہیں مدی پردیش کے لوگ بھی میرے سبھی سانسد بھائی اور میں جنہیں افسر ملیں گے میں ان کو بہتا ہی دیتا ہوں اور سب کامناہ دیتا ہوں مدی پردیش نے بھی سوار اتیاس بنا ہے پورا مدی پردیش موڈی جی کے اپنے پردھان منتری بننے پر مدی پردیش کے من میں موڈی اور موڈی کے من میں مدی پردیش کے امن کے ساتھ آج بہتاورن میں آنند کے ساتھ آج اتصا پورا مدی پردیش میں آج سبھی لوگ جھٹے ہوئے ہیں تو ویڈی شرما کہہ رہے ہیں کہ مدی پردیش موڈی کے تیسری بار پردھان منتری بننے سے دیش سمیت مدی پردیش میں اتصا ہے اور اسی کو کارکارتا منا رہے ہیں کیمرمن جردیش گوٹم کے ساتھ نیدلی سیش رفکاسوی نیوزی ٹی تو پرتکریہیں لگاتار آ رہے ہیں مدی پردیش کے منتری پرحلاد پٹیل کہہ رہے ہیں کہ مدی پردیش نے جیسی سفلتہ دی ہے اتنا ہی سممان پارٹی دے رہی ہے انہوں نے امید جتاتے ہوئے کہا ہے کہ موڈی کی کیبنٹ میں پچھلی بار سے زیادہ سممان اس بار راجع کو ملے گا کارکارتا زمینداری نبھاتے ہیں پی ام تیسری بار شاپتھ لیں گے یہ اتحاسک پل ہوگا دیش اور مدی پردیش میں اور تیزی سے مدی پردیش کے منتری پرحلاد پٹیل میرے ساتھ ہے سر آج پردان منتری نے چائے پہ چرچہ کی ہے جو سمبھاوت منتری ہیں مدی پردیش سے چار لوگوں کو اس میں بلایا گیا ہے چرچہ کی گئی تو تیسرے منتری منڈل میں بھی پرتکریہ مدی پردیش کو پریابت ہوگا مدی پردیش نے جیسی سفلتا اپنے سنکلپ کے ساتھ پارٹی کو اور نیتت کو دیئے اتنا ہی سممان پارٹی مدی پردیش کو دے رہی ہے ہم گوروانمیت سو پرسنٹ سکور رہا ہے لوگ سبہ چناؤں ہیں تو آپ مان کے چلیے کہ پچھلی بار سے بہتر ہوگا پچھلی بار سے بہتر پرتنی دیت ہوگا زیادہ بڑے پروفائل ہوں گے پروفائل کی بات نہیں ہوتی مگر مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی گوروانمیت کرنے والا پرتنیت تو ایتنا میں کہہ سکتا ہوں ذمہ داری بڑی مجھے لگتا ہے کہ سفت کے بعد آپ کو اس بات کا سمیس ملے گا اور بجلت آپ یا ہم سب اسی بات کو دیکھنے کے لیے تطپر بھی ہے اپنے اتنے سمیہ کے لیے انتظار کریں گے تو اچھا ہوگا لیکن سر تیسری بار پردان منتری آج شپت لیں گے ایک نیا ریکارڈ بنا رہے ہیں دیکھیں ایک اعتحاسک پل تو ہے جم تیسری بار پردان منتری موڈی کو شپت لیتے ہوئے دیکھیں گے اور جو ہماری لیڈر سپ ہے وہ لیڈر سپ بھی سپت لے رہی ہے جو اس نے انیس میں یا چودہ میں اس دیش کا نتر تو کیا ہے اور نئے جو انبھاوی لوگ ہیں وہ بھی اس میں سامیل ہو رہے ہیں تو سواب ایک ہے کہ تیسری بار سرکار بنے گی اور انڈری اے تیسری بار اور بھی بہتر سے بہتر کام کرے گا تیج گتی کے ساتھ کام کرے گا ایسا میں مانتا ہوں تو پرلات پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ موڈی کے تیسری بار منتری بننے سے اور زیادہ تیز گتی سے کام ہوگا ساتھ ہی مدھے پردیش کے سو پرتیشت ریزلٹ سے سب ہی گوروانویت ہیں کیمروان جوگدیش قوتم کے ساتھ نیدیلی سشرف کازمی نیوزی ٹیری اور شیلیندر چوہان بھوپال سے ہمارا سمدتا ہمارا ساتھ جڑے گویں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں کیونکہ مدھی پردیش نے 29 کی 29 سیٹے جیت کر دی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مدھی پردیش کو اچھا پرتینے دھتو ملے گا پرلات سنگھ پٹیل جو ہیں ان سے بات بھی ہمارا سیوگی کر رہے تھے تو شیلیندر مدھی پردیش کی جو تصویر بن رہی ہے مدھی پردیش کو جو اینام دیا جا رہا ہے پچھلی بار سے چہرے ضرور نہیں ہیں لیکن سنکھیا بل کی اگر بات کی جائے تو سنکھیا بل اچھا ہے اگر مدھ پردیش کو جس طرح بمپر جیت ملی ہے اور جس طرح 29 کی 29 سیٹے ایم پی میں جیتی ہے بیجے پی نے ویسا ہی پرتینیدی تو اب دیکھنے کو مل رہا ہے اگر دیکھا جائے تو پانچ منتری بنایا جا رہے ہیں تو نشطیت ہی یہ مدھ پردیش کے لئے ایک اچھی سنکھیا ہے کیونکہ جب چھے مہنے پہلے جب مدھ پردیش میں ویدان سبا چناؤ ہوئے تھے تو کیندری منتری جو نرین سنگھ تو امر تھے پرحلات پٹیل تھے وہ اسطیفہ دے چکے تھے تو پرتینیدی تو کم ہو گیا تھا لیکن اب ایک بار پھر قریب چھے مہینے بعد اب جب مدھ پردیش سرکار بن رہی تیسری بار تو مدھ پردیش کا ردبہ بھی بڑے گا اور کافی بڑی سنکھیا میں پانچ یہاں سے کیندری منتری بننے جا رہے ہیں جس میں بڑی بات ہے کہ تین نئے چہرے ہوں گے اس بار نرین سنگھ تو امر نہیں ہوں گے جو دس سال تک ساتھ تھے پرحلات پٹیل نہیں ہوں گے لیکن تین نئے چہرے جس میں پورو سی ایم سیوراس سنگھ چوہان جو ایک بڑا چہرہ ہے بی جے پی کے راجنیتی کا اس کے علاوہ یہاں پر ساویتری تھاکور جو آدیواسی چہرہ ہے محلہ کو موقع دیا جا رہا ہے اور دھار جو بڑا آدیواسیوں کا گڑھ ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں ساویتری تھاکور کو لاکھر ایک بڑا میسیج بی جے پی سرکار دینا چاہتی ہے اسی طرح تیسرا جو درگا داس ہوئی کے جو ناکپور سے لگا ہوا ہے بیتل لوگ سبا سیٹ وہاں سے دو بار کے سانسدے ہوئی کے انہیں موقع دیا جا رہا ہے تو تین نئے چہرے ہو گئے اور دو چہرے جو پرانے ہیں جنہیں واپس سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے بات کی جا تو ویرین خٹیک جو پچھلے دس سال سے لگا تار منتری انہیں پھر موقع دیا جا رہا ہے بڑا دلی چہرہ ہے کبھی بھی کسی کنٹرو ورسی میں نہیں رہتے ہیں سادگی سے یہ اسکوٹر سے بھی کئی بار ابھی بھی کینڈری منتری ہونے کے بعد اپنی لوگ سبا میں گھومتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اسی طرح جوتی رادی سندیا بڑا نام بڑا چہرہ کانگریس سے آئے اس کے بعد سے ان کا قد لگا تار بی جے پی میں بڑھ رہا ہے تو بی جے پی یہ میسیج بھی لگاتار دے رہی ہے کہ کانگریس سے آئے ہوئے نیتا کو پوری توجہ یہاں دی جاتی ہے تو نشتی تھی پانچوں چہرے بڑا پردینیتو سب کو موقع ملا ہے اور یہ ایک سنتولیت دیکھا جاتے ہیں تو اس میں اگر ہم جاتیگر سمکرن کی بات کریں تو یہاں پر دو او بی سی چہرے ہیں دو آدی واسی چہرے ہیں اور ایک دلی چہرہ تو سبھی طرح کا سنتولن بٹھایا گیا ہے بڑا پردینیتو ملا ہے مدرپیس کی جمعیداری جس طرح انتی سیٹ ملی اسی طرح کا پردینیتو بھی ملا ہے تو مدرپیس کے وکاس کے لیے بھی جس طرح ڈبل انجن کی سرکار کی بات کی جاتی ہے تو اچھے پردینیتو سے مدرپیس کا وکاس بھی زیادہ اچھا ہوگا اس کی پوری سمبھاونا ہے اس کی پوری سمبھاونا ہے لیکن فکڑن سنگھ کلستے لگاتار منتری رہے ہیں کہ اندر میں اس بار ان کی چرچہ نہیں ہو رہی ہے ان کی جگہ ساویتری تھاکور کو ایک پرکار سے کہیں کہ ریپلیس کر دیا گیا ایک ہی راجی سے ریپلیس کرنے کا کام ہوا ہے آدیواسی چہرہ وہ بھی اور یہ بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں فکڑن سنگھ کلستے کے باہر ہونے کے پیچھے یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کا جو عمر کا فیکٹر اور پچھلے جو ویدان سبھا چناؤ سے جب وہ منڈلہ سے ویدان سبھا سیٹ سے جب چناؤ لڑے تھے اور وہ چناؤ ہار گئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا دو ٹکٹ بھی لوگ سبھا میں کٹے گا لیکن پارٹی نے انہوں نے موقع دیا اور وہ ایسا بھی لگ رہا تھا کہ ان کی جیت بھی بڑی مشکلی لوگ سبھا میں لیکن وہ جیت ہے پر پارٹی نئے چہرے پر نئے موقع دینا چاہتی بھروسہ جاتا نا چاہتی نئی آدی واسی لیڈرشیپ کھڑی کرنا چاہتی تو دو آدی واسی چہرے چنے گئے اگر دیکھا جائے فکڑنسی کلستے کا ریپلیسمنٹ کی بار تو دو آدی واسی چہرے ہیں ایک مہیلہ چہرہ دیا ہے پہلی بار آدی واسی مہیلہ چہرہ کیندری ٹیم میں ہوگا دوسری طرف درگا داس ہوئی کے وہ بھی بیتول سے سانسد آدی واسی چہرہ ہیں تو اس بار دو آدی واسی نیتاؤں کو موکہ دیا ہے کیندری نیتوت میں لائے گایا ہے پائٹی آدی واسی جو گڑھ ہے مدر پردیس کا بڑا اس کو کسی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی ہے اور ساویتری ٹھاکور کے ساتھ بڑی بات ہے کہ وہاں نیتا پرتیبھیک کاؤنگریس سے اومنگ سنگھا رہے اور وہ کہیں نہ کہیں آدی واسیوں کے بیچ اپنی گسپیڈ بناتے نہ جارہے تو ایک ساتھ پائٹی نے بڑا سوش سمجھ کے ساویتری ٹھاکور کو لائے کیونکہ ہمادری سنگھ کا نام چل رہا تھا لگاتار کی وہ ہو سکتی ہے سریڈول سے سانسدے دو بار کی لیکن ان کی جگہ ساویتری ٹھاکور کو توجہ دینے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک بڑی رنیتی بھی ہے اور دھار والا جو چھیترے وہاں پر پچھلے چناؤں میں پانچ ویدان سباہ ہار گئی تھی بیجے پی تو اب ایسی کوئی بیجے پی گلتی نہیں دورانا چاہتی کہ آدھی واسی ان کے ہاتھ سے دور جائیں اور اس کا اثر دھار تو بڑی رنگی کے ساتھ دھار سے بلکل قریب ہی پڑتا ہے راجستان اور ساتھی ساتھ گجرات تو ایک پورا اس پورے بیلٹ کو ساتھنے کی کوشش اس میں نظر آتی ہے وینیت ہمارے سیوگی دلی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں وینیت مدھیے پردیش کے لحاظ سے بھی آج بڑا اہم دن مانا جا سکتا ہے بی جو پی کے لیے تو اہم دن ہے ہی کہ تیسری بار پردان منتری موڈی شاپت لینے جا رہے ہیں نئی سرکار بننے جا رہی ہے لیکن مدھیے پردیش کی بات کی جائے تو کیا خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے پانچ نام چل رہے ہیں جن کو اس بار پردان منتری مل سکتا ہے کیابنٹ میں آج یہ نشیط طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مدھ پردیش نے کافی شکتی دی ہے پردان منتری نرد موڈی کو کیونکہ 29 کے 29 سوئے سانسد جو ہے وہ مدھ پردیش سے جیت کر کے آئے ہیں اس کے 37 ساتھ اکرار 36 کڑ کے بارے بھی بات کر رہے تو 36 کڑ بھی اسے 11 سے 10 سانسد جو ہیں وہ بی جی پی کے جیت کے آئے ہیں لیکن ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت میں ڈلی میں ہوں اور ہمارے ساتھ جو پردان منتری نرد موڈی کا جب شپت گرہنڈ کارکرم ہوگا اس وقت کئی ایسے ویکتی بھی اس کارکرم میں شرکت کریں گے اور وہاں پر اس کارکرم کے ساکچی بنیں گے جن کی چرچہ پردان منتری نرد موڈی نے اپنے من کے بات کارکرم میں کی تھی نشط طور پر گمنامی کے ہیرو تھے انسنگ ہیرو تھے ان کی چرچہ پردان منتری نرد موڈی نے اپنے کارکرم میں کی تھی من کی بات میں کی تھی اور انہیں special انوائیٹی کے طور پر مونگیر کی چرچہ کی تھی پردان منتری نرین مدی نے آپ کے جو ابھیان تھے اس کی چرچہ من کی بات نہیں کی تھی کیا کچھ تھا سب سے پہلے تو آپ کے مادیم سے پردان منتری جی کو ایک بار پناہ بہت بہت شوکامنا ہے اور ان کا دھنیواد کروں گا کہ آجادی کے پچھتر میں ورس گاٹ کے افسر پر امرت مہتصف کے مادیم سے انہوں نے تارا پور شہید دیوست کی چرچہ کی مونگیر کے ہمارے ایتیہاسک ویروں کو جنہوں نے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا تھا ایسے چوتیس شہیدوں کو نمن کیا اور ان کو نمن کرتے ہی انہوں نے من کی بات کارکرم میں 2021 میں آجادی کامریت مہتصف اینونس کیا تھا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جہاں ایک پردان منتری وکاس کے ساتھ ساتھ اپنی سانسکرتک ویراثت کو اپنے شہیدوں کے بلیدان کو اور اپنے دیش کے گاؤں گاؤں میں جو آجادی کی لڑائی لڑی گئی تھی اس کو یاد کرتا ہے اور دیش بھر میں ایک بلیدان کی پریرنا راشتر بھکتی کی پریرنا راشترواد کی پریرنا جگانے والا کام نریند موڈی جی نے آجادی کے امرت مہتصف کے مادیم سے کیا تھا لیکن جیرام جی یہاں پر اگر ہم بات کریں یہاں پر پردان منتری نریند موڈی نے اپنے سپت کرن کارکرم میں کیسے دیکھتے ہیں اسے دیکھیں میرے لیے بیکتگر طور پر ہم سب جتنے لوگ یہاں ہی کٹھے ہیں چاہے وہ من کی بات کارکرم میں جن کا ذکر کیا گیا ہو یا چاہے شرمیکوں کو بلائیا گیا ہو جن کو بھی پردان منتری جی جو کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ انہوں نے ہر بار اپنے کام میں کارکرم میں کر کے دکھایا ہے ہمارے ساتھ ایک مہلا بھی ہیں اتراکھنڈ سے آئے ہوئی ہیں ان کی بھی چرچہ جو ہے کام کاج کی چرچہ جو ہے پردان منتری نریند موڈی نے من کی بات میں کی تھی کیا کچھ کہا تھا میرے نام پونم نوٹیال میں اتراکھنڈ سے ہوں اور میں نے کووڈ ویکسینیشن میں گھر گھر جا کے لوگوں کو ٹیکے لگائے ہیں جیسے گربتی مہلا ہی تھی دیبیانگ دیبیانگ جن تھے ان کو گھر گھر جا کے پیدل چل کے روڈ پار کر کے اور ندی پار کر کے ہم لوگ گھر 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 وہ مہا ٹیک کا کنکی ہے جب من کی بات میں میری بات موجی سے ہوئی تو اس کے بعد مجھے کام کرنے کا اور ملک جو جو اتصا ہے وہ ملا اور میرے ساتھ کی میلائیں ان کو بھی لگا کہ ہاں میلائیں کچھ کر سکتی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں یہاں پر پردھان منتی نرد موڈی نے پہلی بات آپ کے کام کو ریکنائز کیا اس کے بعد اب انوائٹ کر رہے ہیں جب وہ تیسری بار شپت لے رہے ہیں اس میں آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں اس کارکرن کے شاکچی بننے کے لئے یہ کیسا لگ رہا ہے کیسا انوپا ہے یہ بہت ہی گورب کا پل ہے پورے دیش واسیوں کے لئے اور اترا کھنڈ کے لئے تو بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت دنیا بات کرنا چاہتی موڈ جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ جو ہیں جو پردھان منتی نرد موڈی کے شپت گرہن کارکرم میں آئیں گے جن کے کام کاج کی چرچہ جو ہے وہ پردھان منتی نرد موڈی نے اپنے من کے بات کارکرم میں کی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پردھان منتی نرد موڈی جیس طرح سے انسنگ ہیرو کی بات کرتے تو انسنگ ہیرو کو نہ صرف پہچاندی بلکہ آج انہیں سممان بھی دے رہے ہیں کہ اپنے شپت گرہن کارکرم میں بلا رہے ہیں بلکل بلکل بہت شکریہ بینیت آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ شہلیندر آپ کا بھی بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے لوٹیں گے جلد آپ بنے رہے ہیں